ہلو فرنڈز ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں عید الفطر کی ایک سپیشل سی رسیپی جو کہ ہے ہیدربادی شیر خورمہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنائے فرنڈز اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شیئر خورمہ کے جو مین انگریڈینٹس ہیں اس میں سے ایک امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ ہے ایک ڈرائی فروٹس کا تو شیئر خورمہ جو ڈیزرٹ ہے اس میں ڈرائی فروٹس بہت زیادہ کوانٹیٹی میں ڈالے جاتے تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ بادام کاجو پستا اور تھوڑی سے چیرونجی اور ساتھ میں ہے کشمش یہ سارے ڈرائی فروٹس ہم کو یوز کرنا ہے ساتھ میں آپ خجور بھی لے سکتے ڈرائی خجور یا پھر جو افتار کے لئے استعمال کرتے وہ خجور اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ یہ سمیاں ہیں یہ نمکین والے سمی ہیں سمی دو ٹائپ کے رہتے ایک نمکین سمی یا پھر ایک پلین سادھی والی تو میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں نمکین سمی تو یہ اس طرح کی سمی کا ایک بندل ہے اس میں ڈالنے کے لئے ایک کپ شگر اور تھوڑے سے الائچی سمی بنانے کے لئے اس کو بھوننے کے لئے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں پیور گھی اور ساتھ میں ایک ٹین ملک ملٹ کا ایک کپ دودھ جس سے ہم سمی پکائیں گے تو یہ ہے بیسک انگریڈینٹس اس کے یہاں پہ دیکھیں فرسٹ اپنا کام ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہم یہ سارے ڈرائی فروٹس کو پہلے اوبرنائٹ پانی میں سوک کر کے رکھنا ہے اس کے بعد یہ جب یہ اچھے سے سوافٹ ہو جائیں گے تب اس کو پیل آف کر کے اس طرح سے فرائی کر لینا ہے اس کو میں گھی میں فرائی کر رہے ہوں اگر آپ چاہے تو سارے ایک سار بھی فرائی کر سکتے تو اس طرح سے ون بائی ون فرائی کر کے آپ اس کو سپریٹ رکھنے اس کے بعد پھر ہم اس کا جو میچھا ہے وہ بنانا سٹارٹ کریں گے یہ سارے ڈرائی فروٹس کو آپ بلکل لو فلیم پہ فرائی کیجئے کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ جل جائیں گے اور لاسٹ میں ہم کشمش کو تھوڑا سا فرائی کریں گے کیونکہ کشمش کو زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی صرف ویدن فریکشن آف سیکنڈس یہ اچھے سے پھول جائے گی تو آپ دیکھ سکتے یہ سارے ڈرائی فروٹس ریڈی ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ایک ایر ٹائٹ کنٹیلر میں رکھ کے آپ اس کو کئی دنوں تک سیف کر کے رکھ سکتے تو یہاں پہ ایک سٹیپ ہو چکا ہے ہمارا کمپلیٹ ڈرائی فروٹس ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نیکسٹ سٹیپ میں جو سیمیا ہے اس کو گھی میں بھونیں گے جو ورمسلی یوز کر رہے ہیں اس کو اچھے طرح سے گھی میں بھوننا ہے بھون کے جو وائٹ کلر کی سیمیا ہے اس کو لائٹ گولڈن کلر کی کرنا ہے تو اس کو بھی آپ بلکل لو فلیم پر یا پھر لو ٹو میڈیم پر رکھیں کنٹینیس لے مکس کرتے ہوئے ہی بھوننا ہے اگر آپ اس کو ڈال کے چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے سے براؤن ہو جائے گی یا پھر جل جائے گی تو آپ اس کو جب پکنے کے لیے رکھیں تو اس کو کنٹینیس مکس کرتے رہے ہیں سٹر کرتے رہے ہیں فرنس یہ نمکین سے بھی ہیں اس کا شرخرما جو ہے وہ بلکل بہت تیسٹی بنتا کیونکہ اس میں تھوڑی سی سالٹینس رہتی کھار اپن رہتا اگر آپ کے پاس یہ سیمیاں نہیں ہیں نورمل والی ہیں تو آپ ایسا کام کر سکتے کہ شرخرما جب بنائیں تو اس میں ایک دو چھٹکی آپ نمک ڈال سکتے اس سے بھی آپ کا جو شرخرما بنے گا وہ بہت تیسٹی بنے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ یہ اچھے سے براؤن ہو چکی ہے اس طرح سے ہم کو فرائی کر کے نکال کے سائیڈ میں رکھنا ہے تو یہاں پہ ہمارا سیکنڈ سٹپ بھی ہو چکا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا جو میٹھا بنے گا وہ پریپیر کرنا تو جس کے لیے میں یہاں پہ بڑے سے وزل میں ٹو ٹو ٹری ٹی سپون گھی آٹ کی جیسے گھی گرم ہو جائے گا اس میں تھوڑے سے فرائی کی ہوئے ڈرائی فروٹس آٹ کریں گے اس کے بعد اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے جو ون کپ دودھ لے کے رکھے ہم میٹھا بنانے کی لیے وہ دودھ ہم اس میں آٹ کر دیں گے جب یہ دودھ میں اچھے سے بوائل آ جائے گا تب ہم اس میں سیمی آٹ کریں گے تو میں یہاں پہ اس میں الائجی پاورڈر بھی آٹ کروں گی ون ٹی سپون یا پھر ون ایڈ آف ٹی سپون الائجی پاورڈر آپ اس طرح سے سیمیوں کا جب میٹھا بنا کے رکھیں اور سائیڈ میں دودھ گرم کر کے رکھ لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی آگے چل کے آپ جب گسٹ کو سرپ کریں تو آپ آسانی سے دونوں کو اسمبل کر کے سرپ کر سکتے تو ہم لوگ ایسا ہی کرتے کہ یہ سپریٹ میٹھا بنا کے رکھتے اور پھر سائیڈ میں دودھ گرم کر کے رکھتے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ جب میٹھے کا پرپریشن ہو جائے گا تب دودھ کس طرح سے بوئل کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ دودھ میں اچھے سے بوئل آ چکا ہے اب میں اس میں آٹ کر دی یہ سیمیا اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے یہ سیمی گلنے کے لیے یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گی یہ سیمی ادھر ویس دوسری جو سیمی رہتی نورمل والی وہ جلدی سے گل جائے گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے یہ اچھے سے گل رہی ہے اب میں اس میں آٹ کروں گے آپ کو یہ بات کا میک شور کرنا ہے کہ جب سیمی گل جائے تب ہی آپ اس میں شگر آٹ کریں اگر آپ سیمی گلنے سے پہلے شگر آٹ کر دیں گے تو پھر بعد میں سیمی نہیں گلے گی اور شیر خورما جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں بنے گا سیمیوں میں تھوڑا سا کرنچی نس رہے گا سوفٹ نہیں رہیں گے تو یہ میں شگر بھی آٹ کر دی یہاں پہ اب اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور بلکل لو فلم پہ 5 to 10 منٹس کے لیے پکنے رکھنا ہے تو یہ میٹھا ہو جائے گا ری سیمیوں کا میٹھا اب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا تھرڈ پرپریشن جو کہ ہے دودھ گرم کرنا تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ میں یہاں پہ لیے 1 لیٹر ملک جس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اتنا اور زیادہ بوائل کرنا ہے کہ اس کی قوانٹیٹی تھوڑی سی کم ہو جانا چاہیے اگر آپ 2 لیٹر لیے تو 1 لیٹر یا پھر 1.5 لیٹر کے ایسا آسپاس اس کی قوانٹیٹی کم ہو کے رہنا چاہیے اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اور یہ کلر بھی چینج کر کے ریٹ کلر کا ہو جانا جب اتنا اچھا بوائل ہوگا تب ہی شیر خورمہ جو ہے وہ بلکل ٹیسٹی بنے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کنڈینسٹ ملک جو میں ملک میٹ کا آپ کو ٹین دکھائی تھی وہ ہم یہاں اس ملک میں ایڈ کریں گے جو میٹھا بنا کے رکھے ہم اس میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف دودھ میں ہی ایڈ کر رہے ہیں تو یہ 1 لیٹر ملک کے لیے میں یہاں پہ 1 کپ کنڈینسٹ ملک ایڈ کریں اور اس کو اچھا سا میکس کر کے اور تھوڑی دیر پکنے کے لیے رکھیں گے آپ جو دودھ میں کنڈینسٹ ملک ایڈ کر رہے ہیں اس کی کوانٹیٹی آپ کے سویٹنس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا پریفر کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے یا پھر آپ دودھ کو تھوڑا سا پھیکا رکھ سکتے تو یہاں پہ ہو چکا ہے دودھ بھی ریڈی تو اب ہی یہ ہمارا لاسٹ سٹیپ جس میں ہم یہ دو چیزوں کو اسمبل کریں گے میٹھا اور ملک جب آپ سرف کرنے کی لیے ریڈی ہیں تب سرونگ بول میں یا پھر کسی دوسرے بزل میں آپ ان دونوں کو مکس کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ آٹ کر رہی ہوں پکا ہوا میٹھا سیویوں کا میٹھا اور اس میں گرم مگرم ملک تو یہ دو چیزیں بھی گرم ہے میٹھا بھی گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے اگر یہ اس میں سے کوئی چیز آپ کو تھنڈی لگے تو آپ الگ سے بول میں مکس کر کے پھر سے تھوڑا سا گرم کر کے سرپ کر سکتے ہیں اگر یہاں پھر گرم ہے تو آپ اسی طرح سے دونوں کو مکس کر کے سرپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ فل جتنا زیادہ دار سکتے آپ اس میں ڈرائی فروٹس دالیں اوپر سے مغزیات تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت رچ شیر خرما بن کے ریڈی ہوا ہے ہوپفول یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اب یہ سٹیچ پر آپ اس میں خجور بھی آٹ کر سکتے کٹے ہوئے خجور تو دیکھ سکتے آپ گرمہ گرم اور بہت ہی ٹیسٹی شیر خرما بن کے تیار ہوا ہے اس کی ٹھیکنس دیکھ سکتے آپ کتنا رچ اور کتنا کریمی لگ رہا ہے تو چلیے فرنس بنائیے اس اید پر اور اس شیر خرما کی ریسی بھی کو انجوائی کیجئے اگر آپ کو یہ ایسے بھی بسند آئی تو آپ اس کو لائک کیجئے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھولیے تو چلیے ملتے ہیں اپنے اگرے ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کے بابائے موسیقی موسیقی